بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین انہا للہ وانہا علیہ راجعون مواملین کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ عراق میں ایک شخص جس کا نام ہے محمود سرخی اور دنیا کا میڈیا اس وقت اس کو مرجع شیعہ کہہ کے اور مشتہد کہہ کے دنیا بھر میں روشناز کرا رہا ہے اسی شخص کے ایک نمائندے نے جمعہ کے خدبے میں ایک جملہ کہا اور وہ یہ کہ عراق میں اور عراق کے علاوہ دیگر ممالک میں آئمہ علیہ محمد وآلہ السلام کے حرم حی مبارک کو مسمار کر دینا چاہیے اور زمین سے مسطح کر دینا چاہیے اب ہم سب سے پہلے توجہ دلائیں کہ دنیا بھر میں اس قسم کے افراد کو دشمنان اہل بیت علیہ محمد وآلہ السلام سپورٹ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان میں حرم منحدم کرنے کی تو بات نہیں کی ایک شخص نے یعنی لاہور کے دیوبندی مولوی نے لیکن عقائد تشیعو کو منحدم کرنے کی ضرور کوشش کی لیکن کیونکہ ہماری قوم بیدار تھی تو وہ اس شخص کی سازشوں کو جان گئی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس شخص کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں بنسبت حتی اصول دین تشیعو اور حتی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب انجینئر محمد علی مرزا نے امام زمان علیہ السلام کی شان اقدس میں جسارت کی تو اس شخص نے دفاع نہیں کیا اور اس شخص کے تمام چیلے جو سامری کے بچھنوں کی طرح سے اس وقت امت و گمرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ اس شخص کا دفاع کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک شخص عراق میں ہے جس کا نام ہے محمود سرخی اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان والا شخص جو ہے وہ محمود سرخی پاکستان میں ہے اور عراق میں اس شخص کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کا فنڈڈ وہاں کا استاد محترم ہے اب یہ شخص کون ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ 1964 میں بغداد میں یہ شخص پیدا ہوا اور بغداد ہی میں پڑھا اور جوانی میں بعض پارٹیز کا میمبر بنا اور یونیورسٹی کالجز میں انہی کا دم بھرتا رہا یہاں تک کہ نائنٹی سون فور میں اسے شوق ہوا یا یہ کہ صدام کے لوگوں نے اسے بھیجا اور یہ علم دین میں مصروف ہوا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت مختدہ صدر صاحب کے والد آیت اللہ صادق الصدر نماز جمع عراق میں قائم کیے ہوئے تھے اور ان کا مدرسہ بھی چل رہا تھا اس نے اس مدرسے کو جوائن کیا اور جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو صدام کی اجازت سے اس نے نماز جمعہ کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً نائنٹی نائن اور ٹو تھاوزن کے درمیان یعنی تقریباً علم دین پانچ یا چھ سال پڑھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مرجے کہہ دیا اور پھر صدام کے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا لہذا مومنین کو دیکھنا چاہیے کہیں بھی اگر مال بہتاس سے نظر آ رہا ہو اتنا کہ جس سے واضح نظر آ جائے کہ اس کے پیچھے دشمنان اسلام ہیں اور پھر ساتھ میں یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا یہ کہ ہر وقت مذہب حقہ اہل بیت پر حملہ کرتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ یہ دشمنان اسلام کا ایجنٹ ہے لہذا یہ شخص پہلے ایک اچھا وہاں کا اپنے کالج میں جمناسٹک بھی کرنے والا تھا اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور بعد میں اس کی ایک تصویر کالج کی بھی ہے اور جب اس نے امامہ پہن لیا تو اس کے بعد کی بھی تصویر ہے اور پھر اس کی تصویر عراق میں عام طور پر آتی رہتی ہیں کہ علم دین سے پہلے کی بھی ہے اور فوراں اس کے جب اس نے امامہ پہنا اور اس کے بعد جب اس نے مرجائیت کا دعویٰ کر دیا پھر ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس کی فوٹبال کھیلتے ہوئے اور ساتھ ہی کچھ فوٹوز ہیں فوٹبال کی بھی اور یہ آپ کے سامنے اس وقت کے میڈیا میں جس طرح سے اس کو دکھایا جا رہا ہے مرجے محمود سرخی کہکے یعنی یہ وہ شخص جس نے چند سال علم دین پڑھا اب اس کو مرجے ظاہر کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور اسی طرح سے اس کو دکھایا گیا بی بی سی میں اور اب آپ کے سامنے ہے جس میں المرجے والعراقی محمود سرخی کہا جا رہا ہے الجزیرہ ٹی وی پر اسی شخص کی خیانتوں میں سے خیانت یہ ہے کہ جب آیت اللہ العظمہ سیستانی نے عراق کے دفاع کے لیے حکم دیا کہ ہر شخص پر واجب کفائی ہے کہ عراق کا دفاع کرے اس وقت اس نے آغای سیستانی کی تکفیر بھی کی اور ان کی مخالفت بھی کی اور دائش کی اس شخص نے حمایت کی اور اس وقت کی یہ سی این این کی خبر آپ کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے دوسری سی این این کی خبر سامنے ہے کہ جس میں یہ آغای سیستانی اور ایران کے خلاف بول رہا ہے اور اس کے بعد جب اس نے حمایت کی ہے دائش والوں کی اور پھر آغای سیستانی کے فتوے کی مخالفت کی تو یہ اس زمانے کی عرب اخباروں کی کٹنگز آپ کے سامنے موجود ہیں اسی طریقے سے عراق میں جب ایرانی سفارت خانوں میں حملہ ہوا تو اس میں بھی پیش پیش اسی کے افراد تھے اور جب آغای شیخ نمر کو پھانسی دی گئی تو اس شخص نے اس پھانسی کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ یہ صحیح کام ہے اور ساتھ ہی شیخ نمر کی مخالفت میں اس نے بہت کچھ کہا اسی شخص کا نمائندہ ہے حمزہ غربی نامی شہر میں کہ جو اسی طریقے سے نماز جمع پڑھاتا ہے کہ جو آپ کے سامنے فوٹو ہے آکول کازم مسعودی گو کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکا ہے اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ جان لیں کہ دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے مذہب حقہ اہل بیت کے چہرے کو مس کرنے کے لیے افراد کو پیسہ دے کے سامنے لاتے ہیں کہ جو مذہب حقہ اہل بیت کے چہرے کو خراب کرنے کا کام انجام دیتے ہیں دنیا کے چند فائدوں کے لیے کہ جس کیا مثال دے چکے کہ پاکستان میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے لہور کے اس دیوبندی مدرسے کی کہ جہاں ہم پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل تقریباً وہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو محمود سرخی نے عراق میں کیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتحاد بین المسلمین گو کہ بلا شک ضروری ہے بلکہ تمام ادیان اور مذہب میں اتحاد اور اتفاق اور ڈائلوگ کی فضا ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اتحاد بین المسلمین کے نام سے دشمنان اہل بیت کا دفاع کیا جا رہا ہے تو محمود سرخی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اس نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا گو کہ آغای سستانی نے فتوہ اہل سنت کے خلاف نہیں دیا تھا بلکہ دہشتگردوں کے خلاف دیا تھا اور اس نے یہ اشو اٹھایا وہاویوں اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ ملکے کہ یہ فتوہ اہل سنت کے خلاف ہے اب ظاہر ہے کہ دنیا کا میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ جب وہاوی مارے جائیں پاکستان میں مثال کے طور پر وزیرستان میں یا سوات میں تو کہا جاتا ہے کہ دہشتگرد مارے جا رہے ہیں لیکن اگر عراق میں مارے جائیں اور شام میں یہ دہشتگرد مارے جائیں تو وہاں پر شور مچایا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت مارے جا رہے ہیں تو یہی شور مچایا اس شخص نے جس کا نام تھا محمود سرخی اسی طریقے سے لہور کا دیوبندی پاکستان میں اور ان کے بچڑے شور مچاتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے نام سے شیعوں کے خلاف بہت سارے موضوعات اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی شیعہ مارا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ مارے جا رہے ہیں ان میں شیعوں ہی کی غلطی ہے تو مومنین کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان میں چاہے یہ لہور کا دیوبندی مدرسہ ہو اور چاہے اراق کا یہ سرخی ہو یہ سب ایک قسم کے افراد ہیں دشمنان اہل بیت کے ایجنٹ ہیں لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کی جا رہی ہے اور دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر حملے کی جا رہی ہیں یا اہل بیت کے نظریات اور عقائد میں شک ڈالا جا رہا ہے تو فوراں چوکننے ہو جائیں اور اس قسم کے افراد کو چاہے وہ پاکستان کا استاد ہو اور چاہے وہ اراق کا سرخی ہو کبھی بھی ایسے لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگوں اور ان کے افراد اور ان کے مال کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کون کر رہا ہے اور مذہب حق اہل بیت پر حملے کون کر رہا ہے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان تمام سازش کرنے والوں کو ظلیل و رسوہ فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین